سکم کے مکہ منتری پریم سنگھ تمانگ شانیوار کو وشو دھروہر مہابودی مندر پہنچے جہاں مہابودی مندر کے مکہ پوجاری بھکشو چالندہ اور سکم مندر کے مکہ پوجاری نے پوچھا رکھا دے کر ان کا سواگت کیا اس کے بعد مکہ منتری نے مندر کے گرب گرہ میں پہنچ کر بھگوان بودھ کے سمکش پوجہ ارچنا کی تو مہیں بودھی بھرکشو کے پوچھا رکھاں میں پہنچ کر کچھ دیر دھیان سادنا بھی کیا لگوک چالیس منٹ تک پوجہ ارچنا کرنے کے بعد مکہ منتری مندر کے باہر نکلے اور اس دوران سی ایم نے میڈیا کو بتایا کہ بی ٹی ایم سی کو ویدہ نواد دیتے ہیں جو انہیں آج یہاں بھگوان بودھ کا درشن کر پوجہ کرنے کا سواب آگے پرابت ہوا انہوں نے کہا کہ سکم واسیوں کے سکھ شانتی کے لیے بھگوان بودھ سے پرابتنا کی ہے انہوں نے آگے کہا کہ سکم سرکار چاہ رہی ہے کہ بودھ گیا میں بھی اپنا ایک مندر ہو اس کے لیے بیار سرکار سے بادشید چل رہی ہے بہت جلدی سکم کا بھی ایک بڑا سمندر بودھ گیا میں ہوگا سکم 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 سوٹاکیا تمپل منیزمنٹ کمیٹی کو میں سبو پتا میں دانیوا دے نا چاہاں ہوں کہ لوگوں کی کارن میں آج کولی پلیشہ جارہو تمپل میں درشن کرنایا چھے سکم درشن کے سکم درشنیا اور میں سکم اور سکمی جاتھا دیا سکم کو سکھا سانچی کے لیے میں آجا جاتا اور میں اپنا گیسٹھ ہوس لگا ہے سکم کا آپنا گیسٹھ ہوس ہے تو وہ انہوں نے جاتا ہے سکم سرکھاس جا رہا ہے کہ یہاں پر اپنا بھی ڈیپل کو یہاں پر جو جگہ ہے وہاں ڈیپل بڑھانے کے کوشش میں تو میں نے یہاں سرکھاس میں نے انوار کیا ہے مانے نے بہت سے بھی باگ اس لئے فون سے بھی میں جانوں گا سر اچھا اچھا تھا سنبا سیکم کی پریٹا کے یہاں بڑھا ہے اس کے لئے کیا پریوانی کیسے بہت اچھا ہوگا اور جیشہ ہے یہاں ایک جو جو وینٹر ہے دوہزار پندرہ میں دیئے ویوادت بیان کو لے کر جہانباد ویوہاڈ نے اہلے نے جہانباد کے پورو وسانسد ارون کمار کو تین سال کی سزا سنائی ہے ساتھ ہی پانچ ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا آپ کو بتا دیں پورو وسانسد نے نتیش کمار پر ویوادت تٹپڑنی کی تھی دوسری اور جاپ کے راشتری ادکش پپو یادف کو کوٹ نے بری کر دیا ہے چنتن کے کیندر میں نہیں ہے یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں جو چکے ہیں ان چیزوں میں پڑے ہوئے وہ کان کھول کر کے سن لیں ارون کمار بھوک باد کی سنسکرتی کا نہیں ہے سنگرز کی سنسکرتی کا ہے اور انتیو وقتی کی لڑائی راست کی لیے سماس کی لیے میں لڑتا ہوں بھاگلپور میں اتپاد کوٹ دو وشیش نیادھیش شرد چند شریفاستف کی کوٹ نے شراب تسکری کے ایک معاملے میں ابیوکت مونو کمار کو پانچ برش کی سزا سہت ایک لاکھ روپے جرمانہ کی سزا دی ہے ارث دند نہیں دینے پر چھ مہینے کا ترکتے سزا کاٹنے کا نردیش دیا گیا معاملہ انٹی پی سی تانک شیطر کے سلیمپور کا ہے جہاں اکتیس جنوری کو پولس نے گپتو سوچنا کی آدھار پر ہوتو میں شراب کی بڑی کھیپ لے جاتے ہوئے مونو کمار کے ساتھ وپن نے یادف کو گرفتار کیا گواہی کے دوران مونو کمار پر شراب تسکری کا معاملہ ستے پائے گیا تو وہی وپن کمار کو ساکشو کے ابھاؤں میں بری کر دیا گیا مجھے میں ابھیوکت مونو کمار اور بیپین جادب دو ابھیوکت تھا ایک ابھیوکت کو ساکش کے ابحاب میں رہا کیا گیا ایک ابھیوکت کو مونو کمار کو پانچ سال کی سجا ایک لاکھ روپیہ کی جوربان نہی دینے پر چھ مینوں کی اترک سجا سنائی گئے موسیقی